بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعی ملے میں فارم بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ویب سائٹ پر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پہلا پیج دیکھے گا جس میں سامنے لاؤگنگ کا اپشن آئے گا تو اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے سے آپ کو یہ پیج دیکھے گا جس میں نیچے آپ کو نیو ریجسٹریشن کا اپشن دیکھے گا ریجسٹریشن آپ کو اس طرقے سے کرنا ہے کہ نیم آپ اپلیکنٹ بھرنا ہے پہلا نام بیچ میں جو نام ہوگا وہ ڈالیں گے اور لاشنیم میں سرنیم ڈالتے ہیں خاص طور سے پھر ڈیٹا بھرت آپ کو بھرنی ہے اپنی جنس بھرنی ہے کی میل ہیں فادر نے بھرنا ہے مدر نے بھرنا ہے اور ای میل آئی ڈی ڈالنی ہے پھر اپنا پاسورڈ اس میں سیٹ کرنا ہے اور پاسورڈ سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم آٹھ سے بیس نمبرہ اس میں حروف ڈالیں اور اس طریقے سے سیٹ کریں کہ کم سے کم ان بیس میں ایک حرف آئے اور ایک عدد آئے ایک سنو تک یا جو بھی کم سے کم اور ایک سپیشل کیریکٹر آئے سپیشل کیریکٹر کے طور پر ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں جیسے یہ جہاں پہ ہیشٹیگ ہے بندی بنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو سپیشل کیریکٹر کہا جاتا ہے تو بیس حرف آپ ڈالیں گے اور ان میں تین چیزوں کا خیال ضرور رکھیں گے اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل نمبر الگ دکھ رہی ہے اس کو لکھنا ہے نیچے آپشن دیا ہوا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا اگر یہ گلتی ہوتا ہے تو دوبارت ہم کو دوسرا ٹیکش دیا جاتا ہے جس کو بھرا جاتا ہے پھر سائن اپ کریں گے جب سائن اپ آپ کر لیں گے تو آپ کو ایک ایمیل آئے گا اس دیئے گئے ایمیل پر اور وہاں جا کے آپ کو کنفرم کرنا ہے اور آپ کی ایڈی بن جائے گی ایڈی بنانے کے بعد آپ اوپر جائیں گے اور سائن این پر کلک کریں گے اور یہاں آپ کو ایمیل اور پاسورٹ ڈالنا ہے اور سمیٹ کر دینا ہے یہاں آپ کو دو آپشن دیکھیں گے مائی اپلیکیشن اور پریویو فارم تو پہلے پر آپ کلک کریں گے اور یہاں کورس ٹائپ کرنے کا آپشن آ رہا ہے تو آپ جیسے یہاں بیچلا بیئے کا فارم بڑنا ہے تو بیچلا ڈالیں گے اور یہاں نیچے جو ہے اپنا سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیں گے جیسے بیئے آئر بھی کھنے سیلیکٹ کر لیا اور پھر پروسیڈ کر دیں گے اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو کنفرم کیجئے کہ آپ نے جو ہے اوپر کے شرائق پڑھ لیا ہے تو آپ اس کر دیں گے اور ایڈ ڈکورس کر دیں گے یہاں آپ کو یہ صفحہ کھول کر آئے گا جس میں بتایا ہے کیا کیا آپ کو بھرنا ہے اور پھر آپ یہاں تین لائن پر کلک کریں گے تو یہاں دکھائے گا آپ کو کیا کیا چیزیں آپ کو بھرنی ہے تو پہلے پہ دکھا رہا اپلیکیشن ڈیٹیل دوسرے پہ فوٹو آئند سیگنیچر دوسرے پہ اکیڈمیک ڈیٹیل یعنی آپ نے پہلے کیا کر رکھا ہے وہ بھرنا ہے اس کے علاوہ ڈاکومنٹ ڈیٹیلز ڈالنے ہیں پریفرنس انٹری وغیرہ ہے آپ یہاں پہلے پہ اپلیکیشن ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو بھرنا ہے آپ کے نام وغیرہ ہے سوشل کیٹیگری میں آپ کیا ہیں یہ اس حصہ ہے جیسے جنرل بھر لیں ڈیٹ اپ بھر تو ہے یہاں پہ میل ہیں نیشنلیٹی انڈیان بھریں گے آپ یہاں پہ بلڈ گروپ میں آپ کا جو بھی بلڈ گروپ ہو ڈال دیجئے گارجین نیم بھر لیجئے گارجین نیم بھریں گے اس کے علاوہ جو ہے امرجنسی موبائل نمبر وغیرہ بھریں گے دھرم کے بارے میں پوچھا ہے وہ بھرنا ہے اینوال انکم فائملی کی کتنی وہ ہے خارچہ کتنا ہے وہ بھریں گے کمائی کے لیے جمہو این کشمیر کٹیگری کے لیے الگ سے آپشن دیا ہوا ہے کشمیر مائیگرنٹ کے لیے بھی کٹیگری دی گئی ہے این سی سی کائیڈٹ کے لیے دیا ہے این سی سویلنٹ کے لیے دیا ہے آدھار نمبر بھرنا ہے اس کے علاوہ مطلب آپ نے کہاں سے اپنا پہلا والا اعزام پاس کیا ہے وہ بھی بھرنا ہے آگے پرماننٹ ایڈریس وغیرہ مانگا ہے اس میں ساری چیزیں اپنی ڈیٹیل بھرنی ہیں پرماننٹ وغیرہ موبائل وغیرہ لینڈ لائن فون نمبر بھر سکتے ہیں آپ پھر اس کے آگے کورسپنڈینس ایڈریس ہے کہ آپ فیلحال کہاں رہ رہے ہیں تو آپ سیم ایز پرماننٹ ایڈریس بھی کر سکتے ہیں یا پھر جہاں رہ رہے ہیں وہاں ڈال سکتے ہیں یعنی آپ کی خط و کتابت کہاں سے ہو سکتی ہے وہ چیزیں بھرنی ہیں اکثر لوگوں کا یہاں پہ وہی ہوتا ہے جو انہوں نے پہلے کر رکھا ہو یعنی پرماننٹ ایڈریس کا حساب سے ہی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھر کر سیو اور پروسیڈ کر دیں گے اگلا مرحلہ ہوگا اپلوڈ کا تو یہاں آپ اپلوڈ چوز کریں گے اور جی پی جی فارمیٹ میں سو کبی سے کم اپلوڈ کریں گے تیری کسے سیمی نیچر کا بھی یہی ہوگا سیم چیز اپنی سیمی نیچر کر کے اور اس میں اپلوڈ کرنا ہوگا اور جب آپ اپلوڈ کر لیں گے تو یہاں سے وہاں پروسیڈ کر دیں گے اگلا مرحلہ اپنی مرحلہ اور اس کے نمبر آج سے متعلق ہے تو یہاں اپلوڈ کا نام لکھنا ہوگا جس بوڈ سے ہیں آپ اگر مدرسہ اپلوڈ سے مدرسہ بوڈ سے ہیں تو اپلوڈ تو اوپر آئے گا اگر نہ آئے تو اس میں اپنا بوڈ کا نام لکھتیں گے ایر آف پاسنگ لکھیں گے اور جس مدرسہ سے پڑھیں گے اس کا نام لکھیں گے اور اگر اسی سال مطلب اگزام دیئے ہیں تو آپ جو ہے تو آپ جو ہے ریدل ٹیٹر پر ٹک کریں گے اور اگر نہیں دیئے ہیں تو اس بار ایر آف پاسنگ جو ہے آپ کر دیں گے پہلے والا جہاں جب آپ نے کیا ہے پھر یہاں گریڈ پوچھ رہا ہے تو اے گریڈ کر دیئے یا جو بھی آپ کا گریڈ رہا ہو اور مارکس بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں لکھیں گے ٹوٹل مارک آپ یہاں لکھیں گے تو خود بخود یہاں پر آپ کی پرسنٹیج آ جائے گی سکر آپ اس سے اور پروسیڈ کر دیں گے اور یہاں آپ کو اپنی مارک شیٹ لاشٹ ایر کی اپلوڈ کرنی پڑے گی تو یہ یہ بھی دو سو کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ جو ہے پہلے یہاں پہ اپنی فوٹو کلک کریں گے مارک شیٹ کی اور آگے جو ہے اور ایجنل تو ہے ہی سیریل نمبر اس میں جو لکھا ہوگا وہ ڈالیں گے اور اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد نیچے آپ شان رہا ہے سیوائن پروسیڈ کا اس پر بھی کلک کر دیں گے اگلے نمبر ہے ریزرویشن کٹیگری کا ریزرویشن کٹیگری میں جو ہے کئی چیزیں دی ہوئی ہیں جیسے جنرل ہیں مسلم ہیں مسلم OBCCST ہیں جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں ساری چیزیں ہیں تو اب جو بھی وہ بھر دیجئے گا تو مسلم میں بھر سکتے ہیں جنرل والے اور جو مسلم نہ ہو وہ جنرل میں بھریں گے اور جو OBCCST مسلم میں سے ہو وہ مسلم OBCCST بھریں گے پھر آپ کو سیوار کنٹینیو کر دینا ہے یہاں آپ کا فارم کھل کر آ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا بھرا ہے اور پھر جو ہے نیچے دیا رہے گا آپ کو کہ آئیکن فارم یعنی جو کچھ ہم نے بھرا ہے وہ صحیح ہے یہ کرنے کے بعد یہاں پر کنفارم اور سب میٹ کر دیں گے پھر یہیں آپشن آئے گا پروسیڈ یہاں پہ آن لائن پی کا آپشن آئے گا اور یہاں کریٹ کار یہاں آپ کو آپشن دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آن لائن پیمنٹ کرنا ہے تو کریٹ کار کر سکتے ہیں ڈیوٹ کار ہے نیٹ بینکنگ ہے نیٹ بینکنگ آن اثر بینک وغیر ہے تو جو چیز بھی آپ پاس کس سیلیٹ کریں گے اور پھر جو ہے پروسیڈ کریں گے یہاں آپ کی ساری چیزیں آ رہی ہیں یہاں پی ناؤ اینڈ سبیٹ اپکیشن پہ کلک کر کے آپ نیو ٹیٹیل ڈالیں گے بینک ٹیٹیل وغیرہ جو بھی ڈالنا ہو یہاں ڈالیں گے اور پی کر دیں ہمیں پیمنٹ کر دیں گے جس کے سبب آپ کے پاس ساری چیزیں سید وغیرہ آ جائیں گے آپ اپنا ای میل اور پاسورڈ وغیرہ ضرور یاد رکھیں گے کیونکہ اسی پہ ایڈ میٹ کارڈ وغیرہ آتا ہے